سید فیصل کریم لڑکیاں خوف صدا ہیں لیکن پولس صرف زبانی جمع خرچ پر مصروف ہے پانچ مشتبہ افراد گرفتار کرنے کا دعویٰ تو کیا ہے لیکن چورہ مار کی طرح اصل مجرم قانون کی گرفت سے کہیں دور ہے کالج کی طالبہ سے کراچی کے علاقے گلستان جہور میں سکول بیگ چھین لیا گیا جی ہاں پیسوں سے بھرا بیگ نہیں بلکہ کتابوں والا سکول بیگ گورنمنٹ ڈگری کالج بلوگ بارہ کی طالبہ سوائے ایک بجے اپنی کلاس فیلوگ کے ہمراہ گھر آ رہی تھی کہ رہزنوں نے روکا بچی کے پاس موبائل فون نرقم زیورات بھی نہیں پہنے رہزنوں نے سکول بیگ ہی مانگ لیا بچی نے فوراں بیگ دے دیا مگر یہ کیا فوٹیج میں واضح ہے کہ بیگ دینے کے بعد بچی کو اچانک دوسرا خیال آیا اور اس نے بیگ کو دبوچ لیا رہزنوں نے موٹر سیکل چلائی تو بچی گھسیتی ہوئی چلی گئی ویڈیو سامنے آنے کے بعد کراچی پولیس کے تابر توڑ چھاپے پانچ مشتبہ افراد کو تفتیش کے لیے حراست میں لے لیا جرم کا محرک پولیس کے لیے دردے سر بن گیا یہ رہزنی ہے چھرا مار کی طرح سیریل کرائم کا پہلا سلسلہ یا طالبہ سے کسی کی ذاتی چپ قلش ہم اس میں چیک کر رہے ہیں کہ جو کرائم کی نویت ہے یہ سنیچنگ میں ہے حراسمنٹ میں ہے یا کوئی پرٹیکلر کوئی ایشیو ہے اس کا کراچی کے علاقے گلستان جہور میں خواتین غیر محفوظ ہو چکی ہیں کبھی چھرا مار آتا ہے اور جب وہ نہیں آتا تو اسکول بیک چھیننے والا آجاتا ہے آئی جی صاحب اگر یہ آپ کی صاحب زادی ہوتی تو کیا آپ کے دل پر نہ لگتی سی ایم صاحب اس بچی کی جگہ آپ کی بیٹی بھی ہو سکتی تھی کراچی کی بیٹیوں کو آپ تحفظ کیوں نہیں دیتے اس ویڈیو میں دیکھا گیا کہ طالبہ کا بیک چھینہ گیا دوسری بھاگنے میں کامیاب ہوئی مگر حقیقت میں ایسا نہیں ہوا ہے دوسرا لڑکی کا بیک بھی چھینہ گیا سمہ کے نمائندے فیاض جن اس متاثرہ بچی کے والد کے ساتھ بھی ساتھ موجود ہیں ان کی جانب چلتے ہیں ان سے تفصیل جانتے ہیں بلکل اس وقت ہم گلستان جہور میں موجود ہیں گزشتہ روز بچی سے سکول بیک چھینہ گیا تھا پولیس کے عالی افسران نے اب بچی اور ان کے والد سے بات جیت بھی کی اور بچی کا افتتادائی بیان بھی ریکارڈ کر لیا اس وقت بچی کے والدہ موجود ہیں ان سے پوچھتا ہوں اچھا کیا لگتا ہے آپ کو یہ ڈکیتی مضامت ہے اچھا آپ کسی سے کوئی لڑائی جھگڑا کوئی نہیں نہیں اچھا جو دوسری بچی ہے اس سے بھی بیک چھین لیا گیا تھا اس سے بھی بیک چھین لیا گیا اس کو بھی فولو کیا گیا دیکھیں یہ بچی کے والد ہیں پولیس اب جائے وقوع کبھ انہوں نے دوبارہ معاینہ کیا ہے اور تمام تر ایریا کو وزٹ کرنے کے بعد پولیس کے افسران کہتے ہیں کہ مزید سی سی ٹی فوٹیج بھی حاصل کر لیا اور یہ واقعہ جو ہے ڈکیتی لگتا ہے جی اور اب آج کا سب سے اہم سوال اور وہ یہ کہ آمیر لیاقت کہاں ہیں سوال ہوا عمران خان سے جواب دیا عمران اسماعیل نے آمیر لیاقت کا پی ٹی آئی میں شمولیت کا معاملہ آج کل میں علج گیا ہے جانے کیا سوچ کر پریس کونفرنس کرنے سے رہ گئے شاید سیاست سے توبہ کا خیال آ گیا ہوگا کوئی سوال ایک سوال آیا عمران خان کی جانے مگر جواب کیلئے کیمروں کو عمران اسماعیل کا رخ کرنا پڑا آمیر لیاقت کل شامل ہوں گے جلد شامل ہوں گے اور پھر دوستوں کے ساتھ شامل ہوں گے دن گدرنے لگے بیان بدلنے لگے گدشتر و عمران اسماعیل نے سما کے شو میں کچھ اور ہی کہا تھا دوسری جانے وہاں ہی لیاقت پریس کونفرنس کرتے کرتے رہ گئے نہ جانے کیا دباؤ تھا ہو سکتا ہے مادی کا ارادہ یاد آ گیا ہو کہ اب کبھی سیاست نہیں کرنی توبہ کر لی میں نے ایمکی ایم چھوڑ دی میں اعلان کر دوں کہ میرا اب ایمکی ایم سے اور سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے گوڈ بائی مدلتے بیانات میں عمر لیاقت اور پی ٹی آئی کا نیا رشتہ کیسے بنتا ہے وقت ہی بتائے گا لیکن عمر لیاقت اور تحریک انصاف کے تعلقات ماضی میں مایوس کن رہے عمر لیاقت نے پی ٹی آئی کو فسادی جماعت کہا نئی ملحق کسی بھی تعلق پر ہچکچاتے رہے مگر اب نہ فساد رہا نہ ہچکچاہت ہم اٹھ کر اب آئے ہیں عمر لیاقت تحریک انصاف میں شامل ہونے جا رہے ہیں اس خبر نے ماضی کے کئی کلپ زندہ کر دیئے سوالات کھڑے کر دیئے یہی وہ سوالات تھے پی ٹی آئی ورہنما نئی ملحق نے جن سے ماضی میں بچنا چاہا عمر لیاقت نے تحریک انصاف پر بے لاکھ کڑی تنقید کی آپ کو ایہ کا نابود و ایہ کا نستین کہنا تو آتا نہیں ہے کنٹینر پر کھڑو گے ایک دفعہ میں کہہ دیا تھا ایہ کا نستین و ایہ کا نابود آپ نے کبھی دیکھی عمران خان کے کسی جلسے میں نات ہوتی ہوئے رسول کا ذکر ہوتے ہوئے کوئی عدب نہیں ہے کوئی اترام نہیں ہے وہ بڑے تمتراک سے آن ایئر کہتے رہے کہ عمران نام سے کبھی بنی ہی نہیں ہم نے تو اپنے بھائی کو آش تک تصریم نہیں کیا عمران لیاقت سے ہم تو جنازے میں شریک نہیں ہوئے اس کے کیونکہ وہ آدمی غلط تھا اس کا مطلب ہی کہ عمران نام سے تو بنی نہیں ہے میری کبھی مگر یہ سب ماضی کا قصہ ہوا اب نئی کہانی کیا ہے جلد سامنے آ جائے گی مشرف دور میں ایم کی ایم کے ٹکٹ پر امینے اور وسیر مملکت برائے مذہبی امور رہنے والے معروف ٹی وی آنکھر عمر لیاقت نے عمران خان کی سیاسی ٹیم میں شمولیت کا فیصلہ کر لیا ہے اس پیشرفت کے اثرات کیا اور کتنے اہم ہو سکتے ہیں ارکان پارلیمنٹ کی رائے بتا رہے ہیں سحیل رشید اپنی اس ریپورٹ میں عمر لیاقت پی ٹی آئی کو پیارے ہونے جا رہے ہیں نئے اکھلاڑی اور پرانی تبدیلی پارٹی کا تازہ ساتھ ایک دوسرے کے لیے کیسا شگون ثابت ہوگا ارکان پارلیمنٹ سے پوچھتے ہیں کوئی بھی شخص جو کہ کنٹروورشل ہو مختلف ٹاک شوز پہ میرا نہیں خیال ہے کہ وہ ایک اچھی ایڈیشن ہوگی عمر لیاقت میں سے گرگٹ کی طرح اداکار کی حیثیت اس کی نمائیہ ہوتی ہے پاکستان میں یہی ہوتا ہے کچھ لوگ ادھر جاتے ہیں کچھ ادھر سے ادھر آتے ہیں لیکن نئی بوتل میں پرانا شراب ہے تو اگر اس طرح کی ٹیم لے کے وہ تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو بسم اللہ آئیں سن میں کرے کام یہ ایسے ہی لوگوں کی جگہ ہے اس پارٹی جس طرح سے آج کل وہ عزتہ حسین کو برا بھلا کہہ رہے ہیں کچھ عرصے بعد پران خان کو بھی کہیں گے سرکان پارلیمنٹ کو عامر لیاقت اور پی ٹی آئی کے ممکنہ ساتھ سے ظاہر کسی بڑی تبدیلی کی توقع نہیں کہتے ہیں مصوف کی آنیا جانیا تو لگے ہی رہتی ہیں کیمرہ میں نے حبیب الحسن کے ساتھ سوہیل رشید سما پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد پی ٹی آئی میں لیاقت کی کمی دور کرنے والے آتے آتے رہ گئے عامر لیاقت کی پی ٹی آئی میں متوقع شمولیت کے حوالے سے سوشل میڈیا اور عوامی حلقوں میں چل کیا رہا ہے تفصیلات کے لئے رپورٹ دیکھیں عامر لیاقت پی ٹی آئی میں آتے آتے رہ گئے سوشل میڈیا پر تو شمولیت ہو چکی تھی مگر گراؤنڈ پر صورتحال تھوڑی مختلف نکلی ٹویٹر سارف زیشان میزدانی کہتے ہیں کہ عامر لیاقت نے کپتان کے ساتھ ہاتھ کر دیا مظہر خان نے ایک تصویر پوسٹ کی جس میں خاتون کے گیٹ اپ میں عامر لیاقت مسکرا رہے ہیں عمران خان چیز کر رہے ہیں اور نیا پاکستان بیچارہ شوق کی کیفیت میں ہے شمولیت کے جواز دینے والے پی ٹی آئی سپورٹرز اب کہہ رہے ہیں کہ اصل میں عامر لیاقت کے آنے سے فواد چوہدری کو مسئلہ ہو جاتا اس لیے پی ٹی آئی ابھی تک سوچ رہی ہے عوام کا بھی ملا جلا رجحان ہے عامر لیاقت کا یہ پیسلہ اچھا نہیں ہے اچھے آدمی ہیں وہ کام کرنے والے آدمی ہیں اگر پی ٹی آئی میں انہوں جوائن کر لیا ہے پی ٹی آئی کو نمبر ون سیاسی جماعت ہونے کی دعوے دار ہے اگر رویے مچور نہ ہوئے تو عوام کیسے بھروسہ کریں گے تو عامر لیاقت تحریک انصاف میں شامل نہ ہوئے یا شامل نہیں کیا گیا رات گئے پی ٹی آئی اجلاس میں کیا فیصلہ ہوا یہ سب کچھ اور بہت کچھ آپ جان سکیں گے سمہ کے پروگرام آواز میں رات دس بچ کر تین منٹ پر تو سوال یہی ہے کہ عامر لیاقت تحریک انصاف میں شامل نہیں ہوئی یا شامل کیا نہیں گیا یہ پروگرام میں دیکھئے گا رات دس بچ کر تین منٹ پر پروگرام آواز میں اور اس وقت پروگرام آواز کے این کا پرزن شہزاد اقبال بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم بات کرتے ہیں ان سے شہزاد کیا ہوا کیا سیناریو ہوا پھر دیکھیں تفصیل تو میں اپنے پروگرام میں بتاؤں گا لیکن ایک بات تو تہہ تھی کہ کل رات کو جب ہمارا پروگرام چل رہا تھا عمران سمائل صاحب نے کہا کہ صبح پریس کانفرنس ہوگی عامل لیاقت صاحب اس میں ہمیں جوائن کریں گے اور صبح آج آپ نے دیکھا انہوں نے کہا کہ کچھ وقت لگے گا بات چی چل رہی ہے کچھ اور ساتھی بھی ان کے آ رہے ہیں اب عمران سمائل صاحب نے ہماری چینل پر کہا کہ عمران ڈاکٹر عامل لیاقت ابھی کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا رک جائیں ان کی طرف سے یہ ڈلے آیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ڈلے نہیں ہے ہماری جو معلوماتیں وہ اس سے مختلف ہے کل رات کو ایک اہم میٹنگ ہوئی ہے جس میں بہت سارے رہنماء پاکستان تحریک انصاف کے موجود تھے اس میں ایک گروپ ایسا تھا جس نے کنونس کیا ہے عمران خان صاحب کو کہ یہ وقت ٹھیک نہیں ہے عامل لیاقت کو لینے کا باقاعدہ جو پی ٹی آئی کے خلاف باتیں کی ہیں عامل لیاقت صاحب نے اس وقت کی تھی جب عامل لیاقت کو پی ٹی آئی کے ٹرول اٹیک کر رہے تھے سوشل میڈیا پر تو اس کا رد عمل بھی ڈاکٹر عامل لیاقت صاحب نے دکھایا تھا وہ ویڈیوز وغیرہ دکھائی اور اس پر ڈسکیشن روی جس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ فلال اس کو موخر کر دیتے ہیں ابھی تک حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ آئندہ دنوں کچھ جوائن کریں گے یا نہیں جوائن کریں گے لیکن یہ مختلف ہے بران سمائل کا نکتہ نظر کچھ اور ہے ان کا پوائنٹ آفیو کچھ اور ہے وہ کہتے ہیں کہ عامل لیاقت نے کہا ہے کہ ویٹ کیا جائے تھوڑا سا ہماری اطاعت کے مطابق پی ٹی آئی کے گروپ نے کنونس کیا عمران خان صاحب کو کہ یہ وقت درست نہیں ہے شہزاد یہ جو کہا ہے کہ وقت درست نہیں ہے یہ بڑا معنی خیز ہے یعنی کہ ہم یہ سپیکلیٹ کر سکتے ہیں کہ شاید آگے آنے والے دنوں میں پھر وہ حصہ ہوں لیکن فلحال نہیں دیکھیں یہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں یا تو اس کو آپ فیس فیلیو پہ لے لیں کہ خاص شاید یہ وقت درست نہیں ہے آئندہ کچھ دنوں بعد وہ پارٹی میں شامل ہو جائیں گے یا پھر میڈیا کو جواب دینے کے لیے بھی یہ ایک سٹیٹمنٹ دیا جا سکتا ہے کہ یہ وقت درست نہیں ہے اور شاید پیسہ یہ ہو گیا ہو کہ عامل لیاقت صاحب پاکستان تحریک انصاف میں نہیں آئیں گے نہیں آئیں گے بہت شکریہ شہزاد اقبال آپ کا تحریک انصاف عمران خان کراچی کے تین روزہ دونے کے بعد واپس روانہ ہو گئے تیسرا دن بھی مخالفین پر وہ خوب گرجے برسے آصفری زرداری کو مافیا کا سردار قرار دے دیا خرشید عالم اسی پر رپورٹ کریں گے بھرپور ناشتے کے بعد کپتان کے مصروف دن کا آغاز کراچی میں پریس کانفرنس کی تو مخالفین پر خوب گرجے برسے کراچی کے اندر جو ساری جگہ آپ چلا جائیں ٹوٹی سڑکے ہیں اس کا بیسس سارا کرپشن ہے اس طرح وہاں نواز شریف ایک مافیا کے سردار ہیں اس طرح آصف زرداری ایک مافیا کے سردار ہیں جامعہ کراچی پہنچے تو بچوں کو بڑے خواب دیکھنے کا مشورہ دیا بڑا خواب ہی ایک انسان کو بڑا انسان بناتا ہے آباد ہاؤس میں بیلڈرز اینڈ ڈیولپر سے کہا مسائل کے حل کے لیے جانبدار ہونا پڑے گا غیر سیاسی صرف جانور ہوتے ہیں جو میرے سے جب میں کراچی آتا تھا بچارے لوگوں کو اب پتہ ہے مجھے مجبوریاں بھی یہاں بندوق پکڑ کے تو پیسے لینے والے لوگ یہاں تھے تو لوگ ڈرتے تھے کپتان نے کہا اسحاق ڈار کے ہوتے ہوئے کرپشن کا خاتمہ ممکن نہیں چیرمن تحریک انصاف تین عوضہ کراچی یاترہ کے بعد اسلام آباد روانہ ہو گئے کیمرہ ٹیم اور ساسی ریپورٹر سونی شہداد سلمان احمد کے ساتھ فرشید عالم سامہ کراچی عمران خان سندھ کا بھرپور دورہ کرنے کے بعد اسلام آباد روانہ ہو گئے پی ٹی آئی چیئرمن کے اس دورے کے کیا اثرات ہوں گے اس پر بات کرتے ہیں سامہ کراچی کے بیورو چیف فریال عارف ہمارے ساتھ موجود ہیں فریال اس قسم کا دورہ عمران خان نے پہلی بار کیا ہے کیا پی ٹی آئی کو اب سندھ ایک کھلا گراؤنڈ نظر آ رہا ہے پنجاب کے بعد جو ہے وہ پی ٹی آئی نے اپنے سندھ میں جو ہے وہ قدم گاڑنے شروع کر دی ہیں خان صاحب کا ہاریا دورہ سندھ جو ہے وہ اس بات کو ثابت کر رہا ہے سیون شریف سے اس دورے کا آغاز ہوا جلسہ کیا خاصہ مناسب راتشاہ جلسہ رہا اس کے بعد پھر کراچی پہنچے تین روزہ ہنگامی دورے میں ایک ایک دن میں جو ہے وہ خان صاحب نے پانچ پانچ جگہوں کا وزٹ کیا دیوالی کی تقریب میں شرکت ہوئے سلطان آباد میں جرنل ورکرز کنونشن سے خطاب کیا بزنس کمیونٹی سے ملے طلبہ سے ملے طلبہ سے خطاب کیا یہاں یہ نظر آ رہا ہے کہ جو پیپل سپارتی حکومت کی سندھ میں ناکامی ہے سندھ حکومت میں ناکامی ہے اور ایم کیو ایم کا جو ایک ڈیوائیڈ ہے پی ایس پی کی صورت ایم کیو ایم کا انٹرنل ڈیوائیڈ کہہ لے اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش اب جو ہے وہ پی ٹی آئی کر رہی ہے سندھ میں خصوصاً کراچی میں اس کے علاوہ آج آباد جب گئے بیلڈر سے ملاقات کی تو وہاں پر امران خان صاحب کو خاصا وارم ویلکم ملا ہے بڑا اچھا رسپونس ملا ہے بیلڈرز کی جانب سے یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ بیلڈرز جو ہے وہ بھی پیپلز پارٹی حکومت سے سندھ حکومت سے خاصے نالا ہیں کیونکہ انہوں نے ہائی رائز بیلڈنگ کی تعمیر پر پابندی لگا رکھی ہے اور ایسے میں خان صاحب کو اچھا رسپونس ملنا اس بات کی غم مازی کرتا ہے کہ آئندہ آنے والے انتخابات میں بیلڈرز کی جانب سے خاصی سپورٹ ملنے کے امکانات ہیں فریعال عارف ہمیں اپ ڈیٹ کر رہی ہی تھی خیر شیلہ کی زوانی منی کی بدنامیں ان سب کو آپ بھول جائیں گے جب آپ عمران اسماعیل کو اپنے ہی بنا ہوئے گانے پر جھومتا دیکھیں گے سیکیورٹی فورسز کو اسلام آباد کی سمیہ کی تلاش دائش کی گرفتار دہشتگرد خلیل الرحمن نے انکشاف کیا ہے کہ سمیہ نے دائش میں شمولیت اختیار کر لی ہے اب وہ خراسہ جانے کو تیار ہے نورین لغاری کے بعد اسلام آباد کی سمیہ کی دائش میں شمولیت سیکیورٹی فورسز کو اسلام آباد کی سمیہ کی ہے تلاش اور ساتھ ہی یہ بھی آپ کو بتائیں کہ دائش میں شمولیت اختیار کر لی ہے یہ انکشاف کیا خلیل الرحمن نے کہ جو دائش کا گرفتار دہشتگرد تھا فلال نصیر کے آپ کو رپورٹ دیکھا گرفتار دائش کے دہشتگرد نے کر دیئے سنسنی خیز انکشافات نورین لگاری کے بعد اسلام آباد کی سمیہ کی دائش میں شمولیت خلیل الرحمن نے بتائے کہ سمیہ خوراسان جانے کے لیے تیار ہے آن لائن تربیت کے ذریعے دائش کے لیے کام کرنے والے شناخت اور لوکیشن چھپاتے ہیں سیکیورٹی حکام کے مطابق خلیل الرحمن کے گینگ کے گرد گھیرہ تنگ کر دیا ہے سمیہ کی سعودی عرب جانے سے متعلق تحقیقات کیز آ رہی ہے خاتون کی تمام سوشل میڈیا آئی ڈیز بند آ رہی ہیں کالج یونیورسٹی دفاتر اسیمبلی کونسی جگہ ہے جہاں خواہین کو حراسہ کرنے کے واقعات پیش نہ آتے ہو می ٹو مہم پر اداکار آئے اور مارڈلز کیا کہتی ہیں جانتے ہیں شیلہ محمود سے ہولی وڈ سے شروع ہونے والی کمپین می ٹو اب لولی وڈ میں بھی آ چکی ہے ہریسمنٹ کے بارے میں چلنے والی اس کمپین پر ہماری پاکستانی اداکرائی کیا کہتی ہیں کیا ان کے ساتھ کبھی اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو چلیے ہماری کچھ فلم سٹار سے ہم بات کرتے ہیں کیا ایک ہی نہ کھین کسی نہ کسی پوائنٹ پہ ہر لڑکی کے ساتھ کچھ ہوتا ہے کہ جس بورد ہے کہ ایک چلی ہے کہ اس کے ساتھ کبھی یہ وقت پیش آیا ہے کہ کوئی کسی نے کبھی آپ کو شکریہ ہے میرے ساتھ کبھی ہی ساتھ کبھی یہ ساتھ کبھی یہ ساتھ کبھی ہے ایسے وقت پیش آیا ہے ٹیوی اپٹریس کے کریئر میں ہوتا ہے اگر کوئی مجھے کہے گا کہ ایسے میرے ساتھ نہیں ہوا تو دین آئی وڈ بی لائک کوئی نہ کوئی کہیں سے لائن ماری دیتا ہے تو چناب ہماری بہت ساری فلم سٹارز نے ہمارے ساتھ شیئر کیے اپنے اپنے تجربات جن میں سے زیادہ ترکہ یہی کہنا تھا کہ اگر کوئی ہرون یہ کہتی ہے کہ اس کے ساتھ ایسا کبھی کچھ نہیں ہوا تو یہ بالکل کہنا غلط ہوگا لیکن اگر کسی کے ساتھ ایسا کچھ ہوتا ہے تو وہ بالکل چھپنا بیٹھے کیمہ منچانواللہ کے ساتھ شہلا محمود سما کراچی سندھ یونیورسٹی جام شوروں میں طالبات کو حراسہ کرنے کا معاملہ سنگین ہو گیا چیف جسٹس سپریم کورٹ نے معاملے کا نوٹس لیتے ہوئے ریجسٹرار سندھ یونیورسٹی سے رپورٹ طلب کر لی ہے سنجے سادوانی کے رپورٹ اندرون سندھ کی سب سے بڑی جامعہ طالبات کو حراسہ کرنے میں بھی سب سے آگے جام شوروں یونیورسٹی کا ہوسٹل ہو یا ڈپارٹمنٹ آساتزہ لڑکیوں کو دوستی کرنے پر مجبور کرنے لگے تیچرز ایسے ہیں اور اس ناسیب سے دوسری جگہ آپ کو بھی کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کے نمبر ہم پڑھائیں گے ادھر آپ سے فرینٹ شیف رکھیں طالبات کس سے شکایت کریں وائز چانسلر ڈاکٹر فتح محمد برفت کو تو سب اچھا نظر آتا ہے زیادہ سیکسیل حراسمنٹ کی بات کی جاتی ہے جنسی حراسہ کرنے کی باتیں کی جاتی ہیں یقیناً یہ باتیں کی جاتی ہیں لیکن میں خود کلاسز میں جا کے بیٹھتا ہوں واللہ کا شکر ہے اس دفعہ پوری یونیورسٹی کے جو ریزلٹ ہیں وہ وقت پہ آگئے تھے وہ تمام کوپیاں چیک کی جاتی ہیں ایک نہیں دو تین جگہ جہاں یہ شکایت آئی میں نے خود کوپیاں چیک کریں اگر کہیں ایسی بات ہوئی کہ نمبرز کم تھے تو وہ کم کیے گئے لیکن بہت سے شکایت میں نمبرز زیادہ تھے تو ان کو بھی کم کیا گیا سیشن جج امجد علی بھی معاملے پر انکوائری کر رہے ہیں چیف جسٹس سپریم کورٹ نے بھی نوٹس لیتے ہوئے ریجسٹرار سے رپورٹ طلب کر لی ہے در کراچے پولیس بدماشی پر اتر آئی پہلے تو اہلکار سڑک پر خلاف قانون رونگ سائٹ سے آئے شہری نے ویڈیو بنائی تو مار لگائی آلہ پولیس افسران نے دونوں اہلکاروں کو موطل کر کے ہاتھ جھاڑ لیے قانون کے رکھ والے نے ہی قانون توڑ ڈالا رونگ آنے پر کچھ کہنا چاہیں گے یہ رونگ ہے یہ کٹے یہ رونگ ہے ہاں تو رونگ ہے دیکھو بھئی کراچی میں رونگ سائٹ آنے پر شہری نے آواز اٹھائی تو اہلکار آپے سے باہر ہو گئے یہ بھئی مارا ہے مجھے یہ آلے دیکھو جو غلط ہے وہ غلط ہے سمانے غلط پر صحیح آواز اٹھانے والے ہیرو جاسب خان کو ڈھونڈ نکالا کونشنٹلی مجھے کہتے رہے کہ آپ پیچھے ہو جائیں پیچھے ہو جائیں میں نے ان کو بلے میں کدھے پیچھے ہو جائیں جبکہ خود غلط آ رہے تھے خود رونگ آ رہے تھے سفورہ گوٹ پر تشدد کے بعد کتوال کو ہی تھانے لے جایا گیا جہاں دھرایا دھمکایا گیا تھانے میں کچھ نہیں ہے پولس نے تشدد میں ملوث اے ایس آئی علی مراد سمیت دو اہلکاروں کو موت تل کر کے تحقیقات پر مٹی ڈال دی ایف آئی آر تک درج نہ کی جا سکی جانگیر ترین نا اہلی کیس میں چیز جسٹس نے نباز دیئے ہے کہ بینک ریکارڈ سے منی لانڈرنگ ثابت نہیں ہوتی اٹھارہ ہزار اکڑ آرازی کاشتاری کے لیے لینے کا سرکاری ریکارڈ نہیں مل سکا دلکر نین اقبال کی ریپورٹ نا اہلی کیس میں جانگیر ترین نے بینک ریکارڈ پیش کر کے آفشور کمپنی کی منی ٹریل پر سپریم کورٹ کو مطمئن کر دیا چیف جسٹس نے ریمارکز دیئے کہ جانگیر ترین کے جواب نے بے ایمانی نظر نہیں آتی بینک ریکارڈ سے ثابت ہو گیا کہ منی لانڈرنگ نہیں کی گئی تہاں مٹھارہ ہزار اکڑ آرازی کاشتاری کے لیے حاصل کرنے کا سرکاری ریکارڈ نہیں ملا ہنیفہ پاسی کے وکیل کے اطراز پر چیف جسٹس نے کہا کہ لندن میں جانگیر ترین کے گھر ہائیٹ ہاؤس بینامی ہو تو بھی فرق نہیں پڑتا جسٹس عمر اطاب بندیال نے جانگیر ترین کے وکیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا آپ کا کیس پلیس پر لی گئی زمین کے حوالے سے کمزور ہے اطراز یہ ہے کہ آپ نے ویلت ٹیکس کوشواروں میں ٹرسٹ ظاہر نہیں کیا وکیل سکندر مومن نے کہا جانگیر ترین کے ٹرسٹ میں بینیفیشل مالک مریم نواز جبکہ جانگیر ترین کے ٹرسٹ میں بینیفیشل مالک ٹرسٹ خود ہے کیس کی استماعات سات نومبر تک ملتوی کر دی گئی ذلکر نانکبال سما اسلام آباد بشاور کا این اے فور یہاں پر کل ہونے جا رہا ہے زمنی انتخاب کون جیتے گا کون ہارے گا اور کس کے درمیان ہے کتنا دگڑا مقابلہ بات کریں گے بیوری چیف بشاور تارک آفاق نے ہمیں جوائن کیا ہے تارک آفاق صاحب تاسکو اول مات ادا ہوا ہے یہی چھے سبا دیرہ تکڑا مقابلہ دا نو سلگی سبا بس سوگ گٹی یہ کینہ نیرنسی کے جتازو خبروں کے یہ کینہ دیرہ تکڑا مقابلہ دے وقت دے تیری کے انتعاف و خسنی ملیک نون اور داغین علاوہ پارٹی جی کننے دیر وقت کے عوامی نیشنل پارٹی جو ہمارے ناظرین ہیں ان کے لیوے کے کل باقی تکڑا مقابلہ ہے تیری کے انتعاف سے درمیان درمیان حوامی نیشنل پارٹی کے دوریان اور اس کے علاوہ جو پارٹی یہاں پہ سب سے زیادہ سامنے آ رہی ہے تو وہ یہاں پہ پارٹی بھی ہے اور اس کے علاوہ جو مذہبی جبات ہیں لپیک پارٹی مزید اہم خبریں بھی ہوں گی تفصیل کے ساتھ لیکن اس وقت کے بعد ہمارے ساتھ رہیے ذاتی مفادات سے بالاتر ہو کر فیصلے کیے جائیں وزیراعظم کی خصوصی دعوت پر امام کعوہ کی وفاقی کابینہ کے اجلاف میں شرکت شیخ صالب بن حمید کہتے ہیں درخی کے لیے تقویہ اخلاص اور بسنکار کردگی ضروری ہے میڈیکل کالجز کی سیٹیں بیچ کر ہمارا مستقبل تباہ مت کریں کراچی میں داخلوں کے خواہش من طلبہ کا وزیراعلا ہاؤس کے باہر احتجاج کہتے ہیں انٹی ایس کا پیپر آؤٹ ہو چکا تھا انٹری ٹیسٹ منسوخ کیا جائے جنوبی پنجاب کی سب سے بڑی مادر علمی میں منشیات کا دھندہ باؤدین ذکرہ یونیورسٹی میں سیکیریٹی گارڈز کے ساتھ طلبہ اور طالبات منشیات بیشنے میں ملوث ہیں سپیشل برانچ کی تہلکہ خیز ریپورٹ اندازامیہ نے ریپورٹ مسترد کر دی بجلی چوروں کو پکڑنے والی کے الیکٹرک خود مبینہ چور نکلی ہیڈ آفیس سے ڈیجیٹل میٹرز کی ریڈنگ کو کم زیادہ کرنے کے خلاف سندھ ہائی پورٹ میں درخواست عدالت نے نیپورا سے جواب طلب کر لیا پاک فوج کے ذریعہ تمام آزادی ریلی ڈیرہ اسماعیل خان پہنچ گئی روایتی انداز میں استخبال ریلی کا اگلا پڑاؤ جنوبی وزیرستان میں ہوگا بلٹن کے سلسلے کو بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ نواز شریف سعودی عرب میں مزید قیام کریں گے سابق وزیر آزم جدہ سے مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہو گئے ہیں سعودی عرب سے واپس لندن جا سکتے ہیں نواز شریف کی نیپ کوٹ میں پھر پیشی سابق وزیر آزم نے بڑا فیصلہ کر لیا کل احتساب عدالت میں پیش نہیں ہوں گے سعودی عرب میں ہی قیام بڑھا دیا سابق وزیر آزم کی اہم سعودی شخصیات سے ملاقاتیں متوقع ہیں وزیر داخلہ احسن اقبال نے نواز شریف کی وطن واپسی کی نوید ضرور سنائی لیکن واپسی کی تاریخ نہیں بتائی وہ انشاءاللہ آئیں گے عمرے پہ گئے ہیں اور وہ ضرور پاکستان آئیں گے وہ پاکستان کے ساتھ ان کا رشتہ ہے رانہ صلی اللہ نے کہا کہ شریف خاندان نیپ کوٹ میں ضرور پیش ہوگا نواز شریف صاحب اگر رکے ہیں یا رکیں گے تو وہ صرف اور صرف بیگم کلسوم نواز صاحبہ کی ٹریٹمنٹ کے حوالے سے ہے باقی اصولی طور پر یہ فیصلہ ہے کہ ان کو فیس کرنا ہے لیگی رہنما اپنے قائد کے شیڈول سے واقف نہیں یا پھر بتانے سے گرے ذاہیں حکومت چلانا بڑا مشکل ہے چار سال کے تجربے کے بعد احسن اقبال کے ہوش ٹھکانے آگئے کہتے ہیں حکومت چلانا مشکل اور انگرو کامپنی یا فوج کا یونٹ چلانا آسان ہے حکومت چلانے میں کیا کیا مشکلیں ہیں یہ بھی بتا دیا مبران خان صاحب کرکٹر بہت اچھے ہیں سیاست میں وہ اناڑی کھلا رہی ہیں یہ حکومت چلانا انگرو کامپنی چلانا نہیں ہے حکومت چلانا فوج کا یونٹ چلانا نہیں ہے چونکہ فوج کے یونٹ میں ڈسپلن ہوتا ہے جب رائٹ ٹرن کا جاتا ہے سب دائیں مر جاتے ہیں حکومت کے اندر مشکلات ہی مشکلات ہوتی ہیں کیوں نکالا مجھے حکومت کے اندر آپ ایک چپڑاسی کو بھی نہیں نکال سکتے آجر مجھے بتاؤ مجھے کیوں نکالا گیا پہلی بات یہ ہے کہ آپ اپنی پسند کی ٹیم نہیں بنا سکتے یہ کہتے ہیں مجھے نکالا کیوں ہے تیرے کو کیوں دیا سکتے مشکلات ہی مشکلات ہوتی ہیں اور ادکارہ میرہ کے شوہر ہونے کے دعوے دار عطیق الرحمان نے میرہ کی شادی رکھانے کے لیے عدالت میں درخواست دے دی میرہ کہتی ہے نکاح پر نکاح کا دعوی جھوٹا ہے ایسی درخواستے سستی شہرت حاصل کرنے کی کوشش ہے لاہور سے شاہد حسین اسی پر رپورٹ کریں گے ملٹی کلر چشمہ گولڈن جوتے اور کریم کلر کا سوٹ تقضیب نکاح کے کیس میں میرہ کی ایک اور کوٹ واک کہتی ہیں کسی سے نکان نہیں کیا عدالت عطیق الرحمان کا دعوی جھوٹا قرار دے انہوں نے اپنے نام کے ساتھ میرا نام اس لیے اسوسیئٹ کیا کہ ان کو پبسٹی چاہیے تھی ان کو شہرت چاہیے تھی عطیق الرحمان اور اس کے وکیل تو عدالت میں نہیں آئے مگر میرہ کی شادی رکھانے کی درخواست بھیجوا دی جس کی میرا کے وکیل نے مخالفت کی میڈیئر ٹاک کے دوران میرا سے شادی کا سوال بھی ہوا مگر وہ جواب گول کر گئی کیمرامن خاور محمود کے ساتھ شاہد حسین سما لہور حیدر آباد میں ایمکیم پاکستان کے رہنمان ڈاکٹر نوشاد خان کو قتل کر دیا گیا سنجیس سادوانی کے رپورٹ حیدر آباد میں ایمکیم پاکستان کے نوشاد خان قاتل آنا حملے میں جاں بہت ڈاکٹر نوشاد بیٹے کو سکول چھوڑ کر واپس آ رہے تھے کہ سخی وحب کالونی کے قریب قاتلوں نے گولیاں برسا دیں زخمی حالت میں سیویل اسپتال منتقل کیا گیا لیکن جاں بڑھ نہ ہو سکے ہم چاہتے ہیں کہ فوری طور پر اندیشتگرد جو بھی ہیں جہاں سے بھی تعلق رکھتے ہیں ان کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے واقعی کی سی سی ٹی وی فوٹیج سما نے حاصل کر لی جس میں دو موٹسیکل سوار حملہ اب انہوں کو فائرنگ کرتے ہوئے واضح دیکھا جا سکتا ہے پولس نے ملزمان کی گرفتاری کے لیے مختلف علاقوں میں چھاپے بھی مارے کیمرومن نوید راجبوت کے ساتھ سنجے سادوانی سما حیدر آباد مدر قندیل بلوچ قتل کیس میں گرفتار مفتی قوی کا لاہور میں پولی گرافک ٹیسٹ لیا گیا ملتان میں مفتی قوی کے رشتہ داروں نے مظاہرہ کیا کہیں ٹوپی پہننے والا ٹوپی تو نہیں پہنا رہا کندیل بلوچ کیس میں نامزد ملزم عبدالقوی کا لاہور میں فرانزک ٹیسٹ کیا گیا جس میں مختلف سوالات بھی کیے گئے مشین ان کے تاثرات اور بلڈ پریشر بھی نوٹ کرتی رہی رپورٹ آنے کے بعد دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا ادھر ملتان پریس کلب میں میڈیا سے گفتو کرتے ہوئے مفتی قوی کے چچا پروفیسر ندیم نے تمام الزامات مسترد کر دیئے اہل خانہ نے پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا مظاہرین کا کہنا ہے کہ رہائی نہیں انصاف چاہیے کیمرامین ادنان سیال کے ساتھ یاسر مجید سما فیصل آباد آگے بڑھتے ہیں سینٹی جلاس میں وزیر خارجہ اہم ترین معاملے پر بریفنگ دیتے رہے لیکن نون لیگ کے سینیا رہنما سوتے رہے میں آپ کو دو اگزامپلز دیتا ہوں اور بلٹن کے آخر میں آپ کو بتاتے ہیں کہ قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان کہتے ہیں فکسنگ آفر رپورٹ کرنے کا معاملہ میڈیا پر بار بار دیکھا تو تھوڑا ڈر گیا تھا لیکن اب سب ٹھیک ہے اب یہ سی وہ چیز ہو گئی جو میرا کام تھا وہ میں نے کیا لیکن یہ کہ بتانے کے بعد تو میں اتنا ڈر رہی نہیں تھا جتنا میں ٹی وی پہ دیکھ کے اپنا آپ کو ڈر کیا کیونکہ اتنا ذکر جو ہے وہ ٹی وی پہ ہوا کہ مجھے ڈر لگنا شروع ہو گیا اپنے آپ سے